بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں آج ہم نے گھر میں رکھی ہوئی ہے تھوڑی سی فاتح خانی ایک جو جیسی دعا رکھی ہوئی ہے جس کے لئے میں بناؤں گی حلوہ چائے اور باکر خانیاں باکر خانیاں تو تو نور سے آئیں گی اور حلوہ میں بناؤں گی تو میں اپنے طریقے سے جو حلوہ بناؤں گی آج میں آپ کے سامنے پیش کروں گی اللہ الرحمن الرحیم چلیں ہم شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو چیزیں بتا دوں ہمارے مین انگریڈینٹ ہے حلوے کے لئے سوچی ہماری سوا کلو ہے اور تقریباً یہ ایک کلو پونا کلو کے قریب چینی ہے ٹھیک ہے اور اس میں سے جو گھی استعمال کریں چائب دیسی کی استعمال کریں ڈالڈا استعمال کریں آئل استعمال کریں یہ آپشنل ہے جو مرضی آپ استعمال کریں گی کی صورت میں تو یہ بھی تقریباً تین پاؤ اس میں کم از کم ڈلے گا قریب قریب اگر اچھا اپنے حلوہ بنانا ہے اس کے بعد یہ کشمش ہے میوہ جس کو کہتے ہیں بادام ہے ان کو ہم بوائل کر کے چلکہ اتار لیں گے اور یہ ناریل ہے اس کو بھی بوائل کر کے اس کو باری باری کٹ لیں گے اور یہ تقریباً یہ آدھی الائچی زیادہ ہے یہ آدھی الائچی جو ہے اس کا آلڈ ڈالیں گے کیونکہ الائچی کے جو چھلکیں ہیں وہ موں میں آتے ہیں تو اچھا نہیں لگتا پھر تو اس کے علاوہ آپ کاجو ڈال سکتے ہیں آپ پستہ ڈال سکتے ہیں مپھلی ڈال سکتے ہیں آخروں ڈال سکتے ہیں وہ آپ کے اپنی مرضی جو بھی ڈالیں ہم اس کو چھان لیتے ہیں آپ ڈالتے جائیں ٹھیک ہے سوجی کو لیتے ہیں چھان ہلوے کے لیے میں نے کتیلا رکھ لیا ہے آپ اس میں تقریباً فیلال پہلے تین باؤں کے قریب آپ اس میں ڈھی ڈالیں گے ڈھی ڈال دیا اب اس میں آپ نے چینی ڈالیں گے آپ کے پاس ہے یہ چینی مارے پاس ہے تقریباً یہ یہ بھی تین پاؤں کے قریب بس یہ چینی ہے ابھی اس چینی کو ہاف ڈالوں گی میں آدھا آدھے سے بھی کم تھو سا آپ ڈالیں گے ٹھیک ہے بس اتنا پاس ہے ٹھیک اب اس کو آپ نے چینی کو ہلکا سا براون کرنے کے لیے آپ نے چھوڑ دینا اس کو پھلا دیں تو جب تک اس کا رنگ تبدیل ہوتا یہ دیکھیں چینی جو ہے یہ براون ہونا شروع ہوگی ہے اس نے اپنا رنگ تبدیل کرنا شروع کر دیا ابھی آپ کی چینی ریڈ ہو گئی ہے اس میں تھوڑا سا پانی ڈال دیں مارے پاس جو تین پاؤں چینی تھی میں اس کو ابھی اس وقت یہاں پر ڈال دیا ٹھیک ہے سوہ کلو آپ کے پاس سوچی ہے اور تقریبا تین پاؤں کے قریبا بس چینی ہے اور آپ نے دو پھلو پانی ڈال دیں ٹھیک ہے اس کو اچھے طرح بوائل آ جائے تو الیچی کا جو پاؤڈر ہے یہ بھی اس وقت آپ نے ڈال دیں ابھی یہ تقریبا یہ سارا دیکھیں یہ سارا ہو گئے مکس ہوگی ہے چینی چی طرح یہ شیرہ بن گیا ہے الیچی بھی ہم نے ڈال دیا اس میں اور اب آپ نے اس میں سوچی ڈالنی ہے لیکن آپ نے اپنی جو آنچ ہے نا وہ تھوڑ سا ہلکی کا کرنی ہے ٹھیک ہے آہستہ آہستہ آپ نے سوچی ڈالنی ہے اور اس کو چمچ کو بھلاتے جاتے ہیں آکے گھٹھیاں سب سے جو مین پابلوم آتی ہیں یہ آتی ہے کہ آپ کے اس میں گھٹھیاں بن گا گھٹھیاں نہیں بننے چاہیے پس جیسے ہی آپ ہلکا کریں گے اس کو ساتھ سا چمچ آپ نے ضرور ہلانا ہے چمچ اگر آپ چھوڑیں گے تو پھر وہ گھٹھیاں بن جاتی ہیں جب بھی ہلوہ بنائیں بھی یاد رکھیں کہ آپ نے کھلے برطن میں بنانا ہے ناریل ہم نے دھو کے پھر کٹ لیا پھر دوبارہ دھولی ہیں کشمش بھی ہمارے پاس یہ دھولی ہے بادام ہم نے چھین لیاں اور کچھ میں نے ایک ناریل وہ کرش کر لیا اس کو اور یہ سب سے پہلے ہم ڈالیں گے یہ ناریل ہلوہ ہو گیا ہمارا تیار اب اس کو ڈی شپ کر کے ہلوہ ہو گیا ہمارا تیار ابھی اس کو میں دعا میں شامل کروں گی جی ناظرین دعا ہو گئی ہم نے ہلوہ کھا لیا بہت ٹیسٹی بنا اور آپ بھی میرے طریقے سے بنائیے گا اگر آپ کو اچھا لگے تو ہمارے تو بچوں کو بہت اچھا لگا مہمانوں کو اچھا لگا تو آپ بھی میرے طریقے سے جب بنا کر کھائیں گے نا اور اگر آپ کو اچھا لگے تو مجھے کومنٹس کر کے ضرور بتائیے اور لائک پیچنگ کیجئے گا اور ساتھ میں میرا چینل اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے گا اور ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیجئے گا کیونکہ اس طریقے سے سبسکرائب کرنے سے آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو جو ہے فورم اس کا نوٹیفکیشن ملے گا نیکسٹ ریسیپی تک اور اگلے پروجیکٹ کے ساتھ پھر آپ کے سامنے پیش ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی